اسلام علیکم guys welcome back to tech inspiration آج کی ویڈیو گیمرز کے لیے کافی زیادہ important ہے تو بھائی کدھر ہیں گیمر آج کی ویڈیو میں آپ کو 30,000 سے لے کر 60,000 کے price tag کے آس پاس gaming phone best gaming phone جس کے اوپر آپ 60APS PUBG کھیل سکیں 90APS PUBG کھیل سکیں اور overall best smartphone بتانے والوں around 5-6 smartphone آپ کو recommend کرنے والوں جو کہ ابھی کے ٹائم پر آپ purchase کر سکتے ہیں اس میں کچھ kit phones ہیں کچھ PTA prude phone ہیں کچھ used phone ہیں سو مطلب مکس قسم کرنا آپ کو ایک menu provide کرنے والوں اپنی مرضی کے حساب سے جو مرضی آپ لے سکتے ہیں ان میں سے اور یہاں پر make sure video complete سے دیکھیں کہ کئی سے بھی skip نہ کیجئے گا تاکہ کوئی بھی detail آپ miss out نہ کر سکیں اور اگر آپ چینل پر فرسٹم آگے ہیں تو make sure channel کو subscribe کیجئے گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جب میں کہتا ہوں channel کو subscribe کریں تو سب سبسکرائب کر لیتے ہیں اور جب میں نہیں کہتا تو سب بھول جاتے ہیں تو بھول سبسکرائب لائک شیئر کر دیں تو بھول بلیک بھی کو ڈالا جائے گا میں پہلے بتا رہا ہوں آج کی لسٹ کے پہلے سمارٹ فون کی بات کر لیا تو بھول اگر آپ کا بجٹ پچی سے تیس دار کے آس پاس ہے اور آپ نے ایک سٹیم پب جی کھیلی ہیں سکسٹی اپیس پب جی کھیلی ہیں اور ایک 4K OLED ڈسپلے چاہیے تو یہ اپچن آپ کے لیے کافی بیسٹ ہے یہاں بھول بات کروں تو سونی کی اینٹ سے سونی ایکسپیریا وان کی اب سونی ایکسپیریا وان آپ کو کہیں کہیں پچی سے تیس کے پرائیس ٹیگمنٹ ڈپینڈ زون کنڈیشن آپ کو نن پی ٹی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جیگا بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں آپ نے چیک اٹھ کرنی ہے ہائیلائٹنگ پونٹ کی بات کر لیے فرسٹ آبال تو ایک 4K OLED ڈسپلے ہے ڈسپلے ایکسپیرنس اس ڈیوائیس کے اوپر کافی سولیڈ ہے سو ڈسپلے کے لیے تو ڈیوائیس یہ ڈیوائیس رکمنٹیٹ ہے میڈیا کنزپشن کے لیے ساتھ میں یہ ڈیوائیس انڈرویڈ 11 کے ساتھ آتی ہے 6GB RAM ہے 64GB سٹوریج کمبینیشن ہے تو وہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے بات کر لیے پرفارمس اور گیمنگ پرفارمس کی جو کہ اس ڈیوائیس کا ہائیلیٹنگ پوائنٹ ہے بیسیکل یہ ڈیوائیس آتی ہے سنیر برگن 855 کے ساتھ 700 کے اوپر بیسٹ ہے اور ایکسٹریم سکسٹری ہے پب جی ہے ہارڈویر بیسٹ یاریو سکوپ ہے سو پرفارمس بھی بہت اچھی ہے اس ڈیوائیس کی سولیڈ ہے گیمنگ بھی سولیڈ ہے لیکک کمپیٹیٹیف گیمنگ بھی آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں ساتھ میں اس ڈیوائیس کا ایک کیمرہ بھی ڈیسنٹ کمبینیشن کے ساتھ آتا ہے کیونکہ 30-35000 کے پرائیس ٹیگ میں بھی اگر آپ چیلیس میں بھی دیکھیں تو مارکٹ میں کیمرہ فونز نہیں آرہے لیکن اس کا کیمرہ ڈیسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سو ڈیفنیٹلی اگر آپ کا بجٹ پچیس کے آس پاس ہے پچیس شبیس کے آس پاس ہے تو آپ ڈیفنیٹلی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں گیمنگ کے لیے پانچ لاکھ کے اوپر اس کا انٹو ٹو سکور ہے ساتھ میں اس کا جو مین چیز ہے وہ اپنے چیک اٹھ کرنی ہے اس کی 18 وارٹ فارس چارننگ ہے اور 3300 امچ بیٹری ہے سو آپ کو بیٹری والی سائٹ پر کہیں کہیں ہلکا بل کا ایشو آنے والا ہے آپ ایک چیز یاد رکھیں گا کہ جب بھی آپ کیٹ فون پر چیز کرتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی تو ہلکا بل کا کمپرومائز کرنے ہی پڑے گا کیونکہ بھئی آپ کیٹ فون لے رہے ہیں پین پیک نہیں لے رہے سو ہاں اس کا بیٹری بیک اپ تھوڑا سا کام ہے لیکن بھئی سٹل اس پرائز کے ڈگری میں کوئی زیادہ اپشن نہیں ہے اس لسٹ کے بھئی اگلے سمارٹ فون کی بات کر لیے تو ہم نے پچیس سے تیس میں تو آپ کو بتا دیا لیکن بھئی تیس سے چیلس میں کوئی بھی سمارٹ فون اسٹ ہے میرے مائنڈ میں نہیں ہے جو کہ میں آپ کو بتا سکوں بیسٹ فر گیمنگ لیکن ہاں چالی سے پچاس کے آس پاس تین سمارٹ فون میں آپ کو بتانے والوں پہلے پیچ بتانے والوں پھر پیٹی اوفیشل بتانے والوں پھر یو سمارٹ فون بتانے والوں پہلے پیچ کی بات کر لیتے ہیں سو جو سمارٹ فون میں آپ کو ریکمنٹ کرنے والوں گیمنگ کے لیے بیسٹ فر گیمنگ وہ ہے ون پلس کے انٹ سے ون پلس سیونٹی جس کو میں نے کئی بار ریویو بھی کیا ہوئے اب یہ سمارٹ فون کہیں نا کہیں آپ کو پاکستان کی مارکٹ میں پیچ کنڈیشن میں 45 کی آس پاس دیکھنے کو مل جائے گا اور بھائی یہ جو پرائزز آنے یہ فلیکٹویٹ کرتی ہیں ضروری نہیں جو پرائز میں بتا رہا ہوں وہی ہو یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ڈیپینڈ زون کنڈیشن کہاں سے بائے کارے ہیں کس کنڈیشن میں کارے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور کیونکہ یہ کوئی پین پیک تو فون ہے نہیں جس کی میں فکس پرائز آپ کو بتا دوں باقی بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کی تو یہ سمارٹ فون بیسٹ ہے فر گیمرز اگر آپ کو ایک ایسا سمارٹ فون چاہیے جس کے اوپر اپنے 90 ہے پیس پبجی کھیلی ہیں تو یہ بیسٹ ہے اگر اس کے ہیلائیڈنگ پوائنٹ کی بات کر لیا تو ایک سوپر ایمولیڈ ڈسپری ہے ایش ڈی آٹین پلس کی سپورٹ ہے نینٹی ہیٹس کا ہائے ریفریش ریٹ ہے کیمبرہ بھی اس ڈیوائس کے کافی زیادہ سولیڈ اپنے پرائزٹ ہے کے حساب سے میں کہنے والوں کہ پہنٹالی سے پچاس کیا اسپس ون آف دا اگر بیسٹ کیمبراز میں سے کوئی سمارٹ فونز آنا تو یہ پہلے دوسرے نمبر پر تو ضرور آتا ہے باقی پرفارمنس ان گیمیگ پرفارمنس کی بات کر لیا تو یہ سمارٹ فون آتا ہے آٹھ جی بی ریم کے ساتھ ون ٹونٹی اٹھ جی بی سٹوریج کے ساتھ سنیپ ڈراغن ایٹ ڈبل فائی پلس ہے نینٹی ہے پیس پب جی ہے ہارڈوئر جائرو ہے سو کمپیٹیٹیف گیمیگ کے لیے بھی یہ سمارٹ فون دی بیسٹ ہے اور پرفارمنس کے لیے بھی یہ دی بیسٹ ہے آپ لوگ ڈیفنیٹلی اس کو بلکل بے جنجک پرچیز کر سکتے ہیں لیکن دیکھئے گا کہ جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں یہ اب چیزیں وغیرہ کی ورنٹی بگرہ لے لیجئے گا اسے کیونکہ کچھ سمارٹ فون میں ون پلس سیمن ٹی کے جو جائرو ہے اس میں کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کی آپ ورنٹی لازمی لے لیجئے اگر آپ گیمیگ کے لیے پرچیز کر رہے ہیں ساتھ میں اس کی اٹھتی سمیچ بیٹری ہے تیس وارٹ کی سوپر پاس چارجنگ ہے سو اوورال دیکھا جائے تو کیمرا بھی بیسٹ ہے ڈسپلی ایکسپیرنس بھی بیسٹ ہے اور ساتھ میں یہاں پر گیمیگ ایکسپیرنس تو دی بیسٹ ہے اس لیچ کے بھئی اگلے سمارٹ فون کی بات کر لیا تو یہ سمارٹ فون ہے الگ کے انڈ سے الگی وی سکسٹی اب یہ سمارٹ فون آپ کو نن پی ٹی اے میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ سمارٹ فون آپ کو افیشل پی ٹی اے پروڈ میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ اس کا جو افیشل ٹیکس ہے آٹھ ہزار کے آس پاس ہے اب اس سمارٹ فون کو جتنا میں نے ایکسپیرنس کیا ہے یہ بھی کافی سالیڈ اپشن ہے بتاتا ہوں کن لوگوں کے لیے اب بیسٹی کے لیے یہ سمارٹ فون آتا ہے 45 سے 46 کے آس پاس نن پی ٹی اے میں یہ کچھ دو ہزار اوپر بھی ہوتا ہے کچھ نیچے بھی ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں آپ پرچیس کھا رہے ہیں کیونکہ یہ کٹ فون میں کنڈیشن ہی میٹر کرتی ہے بھئی اگر ریفر فون ہے تو وہ کچھ لوگ سستہ دے رہی ہوتے ہیں نان ریفر بھائی سو مہنگا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بھی یہ سمارٹ فون کو سیل کیا ہے اور کافی اچھا ریسپونس ہے جتنے لوگوں نے یوز کیا ہے جتنے سبسکرائبرز نے پرچیس کیا ہے بہت اچھا فیڈبیک ہے دیکھیں بھائی اچھا لگا ہے کیونکہ ہم نے جو کٹس ایمپورٹ کی تھی وہ نان ریفر بھائی سلیٹلی یوز کنڈیشن والی تھی تو یہ ہے کہ کمپلین بغیرہ نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ جس سے پرچیس کارے ہیں وہ ریفر بھائی سٹارک بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب اس سمارٹ فون کی بات کر لیے تو فرسٹ آف آل تو ایک پی اولیٹ ڈسپلی ہے ڈسپلی ایکسپرینس کافی اچھا لیکن ہاں اس ڈیوائیس کے اندر وہ نہیں ہے ہائے ریفرش ریٹ نہیں ہے تو وہ ایک ڈراب بیک ضرور ہے کیمرا ڈیوارٹمنٹ اس ڈیوائیس کا کافی سولیڈ اگر آپ ویڈیو گرافی کے لیے پرچیس کارے ہیں سو میں کہنے والوں وان آف دی بیسٹ آپشن میں کہہ سکتا ہوں ویڈیو گرافی کے لیے 8K ویڈیو ریکارڈنگ ہے صرف نمبر گیم نہیں ہے اس کو میں نے ریویو بھی کیا ہے وہ ریویو بھی آپ چیک اٹھ کر سکتے ہیں جاکے باقی کیمرا بھی اس سمارٹ فون کا ایک اچھا اپشن ہے باقی گیمنگ تو اس میں ہے بیسکلی اس سمارٹ فون آتا ہے سٹیپ ڈرگن 865 کے ساتھ جو فیکٹری انلکڈ ہے مطلب ان بیلڈ ہے وہ سکسٹری اپی ایس ہے ہارڈ ویر جائر ہو ہے کمپیٹیٹیف گیمنگ ہے پانچزار ایمیش کی بیٹری ہے جو کہ اس سمارٹ فون کو اس کٹ فون کو تھوڑا سا نا یونیک بناتی ہے کیونکہ کٹ فون میں 3500 ایمیش 3300 ایمیش اس طرح کا بیٹری کمبینیشن آ رہا ہوتا ہے اور ہاں یہ سمارٹ فون فاسٹ چارجنگ کرتا ہے ایک چیزہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کسی کمپیٹیبل چارجر کے ساتھ اس کو اپنے چارج کرنا ہے لیکن یہ جو الگی کا فون ہے الگی وی سکسٹی یہ جو شومی کے 33 سوارڈ آتے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یہاں جس کا جو اپنا چارجر آتا ہے فاسٹ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے ہر ایک کے ساتھ سمارٹ فون کمپیٹیبل نہیں ہوتے سو یہ آپ کو پی ٹی او فیشل کہیں ہم نے تو 53 میں سیل اٹ کیا تھا پی ٹی او فیشل تو یہ سمارٹ فون کہیں کہیں آپ کو 3500 سے پچپن ہزار کے پرائز ٹیگ میں پی ٹی او فیشل دیکھنے کو مل جئے گا تو دیفنیٹلی اب اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک آورال سمارٹ فون چاہیے یہ بیسکلی ایک آورال سمارٹ فون ہی ہے جس میں ڈسپلی ایکسپیرنس اچھا ہے کیمرا اچھا ہے گیمنگ اچھی ہے 5000 امیچ بیٹری ہے اور ہے بھی او فیشل پی ٹی اپروف دیفنیٹلی اب اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس لیس کے بھائی سیکنڈ لازز سمارٹ فون کی بات کر لیے تو یہ بلکل گیمرز کے لیے ہے صرف گیمری سمارٹ فون کو پرچیز کریں یہاں پر میں جس سمارٹ فون کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ 90 IPS PUBG بھی کھیل سکتے ہیں یس بھائی میں بات کر رہا ہوں شاومی کی انٹسز شاومی ٹین ٹی کی شاومی ٹین ٹی کی بات کر لیے سو ایک پیور گیمنگ سمارٹ فون ہے جس کے اوپر آپ کو 144 ہرٹس کا ریفرش ایٹ دیکھنے کو ملے گا IPS پینل ایڈ سو یہ ایک ڈراؤ بیک ضرور ہے لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ صرف گیمرز کے لیے ہے سو اس وعیے سے 144 ہرٹس سنیپ ڈرگن 865 90 IPS PUBG اور 5000 mH بیٹری تو گیمرز کے لیے کافی سولیڈ اپشن ہے اور یہ مارکٹ میں آپ کو کہیں نہ کہیں یوز کنڈیشن میں 55 سے 60 میں کچھ 2000 اوپر کچھ نیچے اتنے میں آپ کو دیکھنے کو ملجے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں آپ اس کو پرچیز کر رہے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ صرف میں گیمرز کو ریکمنٹ کر رہا ہوں تو گیمرز کو میں نے وہ چیزیں بتا دی ہیں آج کی ویڈیو کے بھائی لا سمارٹ فون کی بات کر لیا تو یہ صرف گیمرز کے لیے نہیں ہے یہ ایک اوورال پیکج ہے جس کو مطلب کسی نے نا ایسے وہ نہیں لیفٹ نہیں کرائی لیکن یہ بہت اچھا آپ لوگوں نے سکپ کی ہے آپ ابھی بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں میں یہ امپر بات کروں ریل می نائن پرو پلاس کی آپ کو یوز مارکٹ میں مل جائے گا کئی نہ کئی پین سٹھ کے آس پاس ایزیلی مل جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کس کنڈیشن میں پرچیز کر رہے ہیں لیکن بھائی دیکھئے اس کا ڈسپلی بھی سپر ایمولاد ہے نائنٹی ہرس آئی ریفریشیٹ ہے اور ڈسپلی ایکسپیرنس اس ڈوائیس کو کافی زیادہ اچھا تھا ہم نے اس کو ریویو بھی دو پر ہی کیا ہوئے سو ڈسپلی ایکسپیرنس اچھا ہے کیمرہ اس کا بھائی بہت اچھا ہے اپنے پرائز کیاٹ اگری کے حساب سے فور کے تک ویڈیو ریکارڈ کاٹ سکتے ہیں اور اوورال بھی اس کا جو ڈیلی لائیف میں نے جو یوزج کی ہے اسی حساب سے کیمرہ مجھے اچھا لگے کیمرے کے لیے بھی یہ سمارٹ فون ریکمینڈیڈ ہے ساتھ میں یہ ڈیوائس آتی ہے میڈر ٹی ڈیمینسٹی 920 کے ساتھ سو نارمل ڈے ٹو ڈے یوز کے لیے سکس ٹی اپی ایس پب جی ہارڈ ویر جائرو کمپیٹیٹیو گیمنگ کے لیے بھی ساتھ میں اس کی پانچ دار ایمیش بیٹری ہے سکس ٹی وارٹ کی فاس چارجنگ ہے جو کہ سو پچاس پچپن منٹ میں آپ کی ہنڈر پرسنٹ کار دیتی ہے اور ہے بھی یہ افیشل پی ٹی اپروڈ ہوتا ہے اوورال دیکھا جائے نا یہ سمارٹ فون کافی بیسٹ ہے لیکن وہ ہوتا یہ ہے نا کہ لوگ ہماری عوام کی منٹیلٹی یہ ہے کہ ویوو کا وائے پہن تیس تری سٹھ ہزار میں پرچیز کر لینا ہے لیکن ریال می کا نائن پرو پلس نہیں پرچیز کرنا پہن سٹھ یا سٹھ میں یوز مارکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ بچائرے جو آف لین میں لوگ پرچیز کرتے ہیں وہ برینڈ نام کے اوپر مارے جاتے ہیں جی ویوو ہے تو بڑا اچھ ہے یا ریال می ہے تو یہ چائن ہے حالانکہ یہ وہ دونوں ہی بھائی سیم بی بی کے گروپ کی کمپنیز ہیں لیکن ان بچائرے کو کون سمجھے تو آپ اس کی طرح جا سکتے ہیں یوز مارکٹ میں مل بھی جائے گا اور روڑ رہا ہوگا کوئی لے رہا نہیں ہوگا سمارٹ فون کو تو آپ لے سکتے ہیں سمارٹ فون کو سو یہ تھے بھائی وہ پانچ سمارٹ فون جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں جو کہ ابھی آپ پرچیز کاٹ سکتے ہیں بیسٹ فور گیمنگ اور بیسٹ فور کچھ اوورال یوز کے لیے بھی ہیں کچھ صرف ڈیڈیکیٹڈ گیمنگ کے لیے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں باقی چینل پر نئے آگے تو سبسکرائب اگر آپ کاٹ سکتے ہیں بار بار مجھے مطلب کیوں کہنا ہی کیوں پاڑا بھائی خود دی کار لیا کریں تاکہ میں بار بار یہ بار بار چیزیں نہ ہوں باقی ملتا ہوں نیکس ویڈی میں